اسلام علیکم ویوورز آج ہم کور کرنے جا رہے ہیں بہت ہی ایک ایمپورٹنٹ ٹاپک جو کہ کرنٹ افیر اور پاکستان افیر دونوں کے پوائنٹ افیو سے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور اس دفعہ بہت زیادہ چانسز بھی ہیں کہ جو سعودی ایران رپروچمنٹ ہوئی ہے اس کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی قویسچن آ جائے کرنٹ افیر میں بھی اور پاکستان افیر میں بھی ٹھیک ہے تو سعودی ایران رپروچمنٹ کے جو اپرچونٹیز ہیں پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے وہ کون کون سی اپرچونٹیز لے کر آیا ہے اور پاکستان کو اس سے کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم اس کا نیگیٹیو ایسپیکٹ دیکھیں تو ہمارے پاس پیٹ فالس پوچھے جا سکتے ہیں کہ پاکستان کے لیے پیٹ فالس کیا ہے سعودی ایران رپروچمنٹ کے ٹھیک ہے جی تو اسی حوالے سے میں میکزین سے یہ ایک ٹاپک لے کر آئی ہوں تاکہ آپ کو اس کے بارے میں نو ہاؤ ہو جائے انڈیسٹینڈنگ ہو جائے اور پیپر پوائنٹ افیو سے آپ کے لیے کافی ہیلپپل ثابت ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو ہم اس کے دیکھ لیتے ہیں انڈیسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ کیا کیا اپرچونٹیز ہیں اپرچونٹیز میں اگر میں آپ کو اوورال اس کا ایک ویو دے دوں تو اوورال آپ کو یہی دیکھنے کو ملے گا کہ پاکستان کی جو سٹریٹیجک آپ لوکیشن دیکھنے ہیں تو سٹریٹیجک لوکیشن کے حوالے سے پاکستان ایک مین ریجن بنتا ہے ٹھیک ہے جہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایران اس کا نیبرنگ کنٹری ہے تو بری کے تھرو چائنہ جو ہے اپنا انفلونس قائم کرنا چاہ رہا ہے پورے میڈلیسٹ میں ساؤتھ ایشیا کے اندر اور اس پورے ایشن ریجن کے اندر جس کی وجہ سے اس نے بھربور کوششیں کی ہیں اس رپروچمنٹ کو کروانے میں اور اسی کے سالسی کے کردار کے طور پر سامنے آیا ہے اوبر کر چائنہ جو ہے ٹھیک ہے اور اس کے کردار کی وجہ سے یہ نیکوسییشن اور یہ ٹائز یہ رپروچمنٹ جو ہے وہ ممکن ہو پائی ہے اور اس رپروچمنٹ کے ایفیکٹس جو ہیں وہ پاکستان پر کافی پوزیٹیو ہیں ٹھیک ہے کیونکہ پاکستان کو بھی ایکانومیکلی سے فائدہ ہوگا بری کو کافی زیادہ اور زیادہ انہینسمنٹ ہوگی بری کی ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہم سعودی عرب کی بات کریں تو سعودی عرب جو ہے وہ ایک اس کی آئل پروڈیوسنگ بہت زبدست ایک ریجن ہے ٹھیک ہے اس کے حوالے سے بھی پاکستان کی ایکانومی پہ کافی اچھا ایمپیکٹ پڑ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ تو ہو گئی سٹریٹیجیک ایمپورٹنس ٹھیک ہے سٹریٹیجیک ایمپورٹنس کے علاوہ ایکانومیک پروبلمز کے مطلب اپرچونیٹیز کے علاوہ اگر پاکستان کو دیکھیں تو اگر سیکیورٹی ایشیوز کے حوالے سے دیکھیں تو سیکیورٹی ایشیوز کو کم بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ کوپریشن ہو جائے گی ٹھیک ہے ارد گرد میں کافی اچھا ہلپ ہلپ مل سکتی ہے اس کے علاوہ اگر انڈیا اور پاکستان کے بھی اس طریقے سے ریلیشنشپ کو بہتر بنا دیا جائے تو انہوں کوپریشن سے کام کریں سعودی عرب اور ایران کا انفلونس چونکہ اس ریجن کے اندر بھی کافی زیادہ ہے آئل پروڈیسنگ ایریاز ہیں وہ ٹھیک ہے تو اس وجہ سے کافی مضبوط ہو سکتا ہے ریجن اور ٹیروریزم سے بھی اس میں جو ہے وہ لڑا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈیفرنٹ ایوینیوز لے کر آئے گی نئی چیزیں اس نے ایک نئے رستے جو ہیں وہ اوپن کیے ہیں پاکستان کے لیے پاکستان کی ڈپلومیسی کے لیے کافی زیادہ فائدے من ثابت ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گئی اپورجنیٹیز اگر نیگٹیف اسپیکٹس میں جائیں تو نیگٹیف حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ایک بیلنسنگ اپروچ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ پاکستان کو اب مسئلہ یہی ہے کہ ایک امرجنگ پاور ہے چائنہ ایک طرف اسٹرن سائٹ پر اور ویسٹرن سائٹ پر یو ایس ہے ٹھیک ہے ویسٹرن سائٹ پر اب یو ایس ہے تو اب یو ایس کا انفلنس تو کام ہو جائے گا کیونکہ ریپروچمنٹ ہو گئی ہے سعودی اور ایران کی ٹھیک ہے جس بکاوز آف چائنہ ہم دیکھ سکتے ہیں اس کا ایک بہت بڑا ہے اور ایک اہم کردار رہا ہے تو پاکستان کو بیلنسنگ اپروچ اڈاپ کرنی ہوگی کہ ویسٹ کی طور پاکستان کو کس طریقے سے ایک اپروچ فالو کرنی ہے جس کی وجہ سے جو ویسٹ ہے وہ بھی پاکستان سے نراز نہ ہو جس بکاوز کہ پاکستان کی ایکانومک جو سیچویشن ہے اس وقت یا پاکستان ایکانومک جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے یو ایس لیڈ ڈیفرنٹ فانینشل انسٹریٹیوشنز کے اوپر آئی ایم ایف کے حوالے سے دیکھیں وولڈ بینک کے حوالے سے دیکھیں ٹھیک ہے تو اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں تو پاکستان کو بیلنسنگ اپروچ کی یہاں پہ پیٹ فالز اس طرح سے اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ سکیوریٹی کا ایشیوز آپ کے یہاں پہ ہو سکتے ہیں کیونکہ ایک دوسرے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو بگ پارز ہیں بگ پارل رائیولری ہے وہ اس کے لیے کافی اپریہنشنز لے کر آتا ہے پاکستان کے لیے ٹھیک ہے سکیوریٹی کے ایشیوز بھی آ سکتے ہیں ایکانومکلی ڈیپینڈنس کے حوالے سے بھی ہٹ ہو سکتا ہے پاکستان پولیٹیکلی بھی ہٹ ہو سکتا ہے تو یہاں پر ہم پٹ فالس اس سنس میں دیکھ سکتے ہیں دونوں طرح سے ہمیں اسپیکس دیکھنے کو ملیں گے اب ہم اس کو آورال دیکھ بھی لیتے ہیں تو کہتے ہیں جی ریسنٹ ایگریمنٹ جو ہوا ایران اور سعودی عربیہ کے اندر ریسٹور کروایا ڈیپلومیٹک ریلیشنز ایکنومک تائز ہوئے لیٹس ڈیویلپمنٹ ہے جیو پولیٹیکل شفٹ ہے ٹھیک ہے گلف ریجن کے اندر جس نے شیپ لیا سنس جنوری ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون سے ٹھیک ہے ٹین مارچ ٹوئنٹی ٹھیک ہے ٹین مارچ ٹوئنٹی ٹری کو آئران سعودی عرب نے انناؤنس کیا ریسٹوریشن ہوگی ان کی ڈیپلومیٹک ٹائز ہوں گے ٹھیک ہے آؤٹکم کیا ہوا اس کا کہ ایک ایگریمنٹ ہوا جس کو میڈی ایٹ کس نے کروایا چائنا نے ٹھیک ہے چائنا نے اپنا سالسی کا کردار وہاں پر ادا کیا پھر ریسٹوریشن ہوتی ہے جی ڈیپلومیٹک ریلیشنز کی اناؤنس کیا گیا کس کے تھو ایک جوائن پرائی لیٹرل سٹیٹمنٹ تھی جس نے منشن کیا کہ ریپن ہوں گی ان کی ایمبیسیز ویڈن ٹو منٹس ٹھیک ہے ان کے بائی لیٹرل یعنی دو طرفہ تعلقات جو ہیں یہ دو طرفہ کوپریشن جو ہے ڈیفرنٹ فیلڈز میں وہ دوبارہ سے سٹارٹ ہو جائے گی دونوں سٹیٹس کے درمیان ٹھیک ہے ڈیپلومیٹک ٹائز ہوں گے ایران اور سعودی عرب کے درمیان سیورڈ جس میں ہم کہہ سکتے ہیں وہ ٹوینٹی سکسٹین سے لے کر آ رہی تھی جب ہوئی سعودی جو ایکزیکیوشن ہوئی تھی شیعہ کلارک نمرال نمر کی ٹھیک ہے جس نے انگر جو ہے وہ سپارکٹ کیا تھا اور پروٹسٹ کیا تھا ایران کے اندر اس وقت سے ہم یہ ان کے ریلیشنشپ میں دیکھتے ہیں آ رہے ہیں کشیدگی بھی تھی رہی ٹھیک ہے کافی اپس ان ڈاؤنس بھی دیکھنے کو ہمیں ملے تو پوزیٹیو سٹیپس بھی ہو سکتے ہیں کہ لانگ سٹینڈنگ جو تینشنز تھی وہ ریموو ہوگی اس سے اور پیس فل ریزلیوشن ہو سکتا ہے جو کانفلک تھا میڈل اس کے اندر ان تمام چیزوں کی اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں اس اپارٹ آف ایگریمنٹ جو کہ ہوا ٹھیک ہے دونوں فورن منسٹریز دیکھیں اگر ہم دونوں کانٹریز کی ایران اور سعودی عرب کی دونوں کانٹریز اس پوائنٹ اس پوائنٹ پر پہنچے ہیں ٹھیک ہے ہم بیسیڈرز جو ہیں دونوں کے ایک دوسرے میں ان کا تبادلہ ہوا دونوں کانٹریز کے درمیان ڈبلومیٹک ٹائز دوبارہ سے ہوئے ہیں جو سگنیفیکنٹ آؤٹکم دیکھیں ہم ان مذاکرات کا تو وہ یہی ہے کہ انفورز ہوئے بہت سے امپورٹنٹ جو ٹو ایگریمنٹ کروشیل یعنی سب سے اہم ایگریمنٹ جو ہوئے ہیں وہ یہی ہے کہ جنرل ایگریمنٹ فور کوپریشن ہوئی ٹھیک ہے کہ کوپریشن کی جائے گی بہت ساری فیلڈز کے اندر جیسے موشت کے اندر بھی تجارت کے اندر اس کے علاوہ انویسٹمنٹ ہوگی ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں انہینسمنٹ لے کر آئیں گے سائنس میں کلچر میں سپورٹس میں یوتھ میں ٹھیک ہے جو سائنڈ ہوئی تھی نا نائنٹین نائنٹی ایٹ میں ٹھیک ہے لیڈرشپ کس کے اندر ہوئی تھی آپ کو یہاں پہ ابھی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتا رہے ہیں ٹھیک ہے جی لیڈرشپ میں کے اندر ہوئی تھی پریزیڈنٹ محمد ختامی کی ایران میں اور کنگ فہد تھے سعودی عرب کے اندر ٹھیک ہے اور سیکیورٹی کوپریشن ایگریمنٹ بھی ہوا جو کہ سائن ہوا تھا ٹو تھاؤزن ون کے اندر ٹھیک ہے اگر آپ ہسٹوریکل اوڈویو اگر کسی کوسٹن میں دے رہے ہیں تو آپ اس حوالے سے اس کو کوٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو مزید وہ بتا رہے ہیں کہ فرسٹ فارمل میٹنگ جو ہوئی ٹاپ ڈپلومیٹس کے درمیان دونوں نیشنز میں سیون یئرز اس نے لیے ٹھیک ہے سیون یئر کے بعد ہوا یہ اب کافی عرصے سے چیزیں چلتی آ رہی ہیں تو سات سالوں کے بعد جو ہم دیکھ سکتے ہیں چھے اپرل دو ہزار تئیس کو بیجنگ کے اندر یہ ڈپلومیٹس آپ کہہ سکتے ہیں میٹنگ ہوئی تھی ٹھیک ہے ٹاپ ڈپلومیٹس کی دونوں کنٹریز کے درمیان اس اکرین پر جو ہم دیکھ سکتے ہیں اس موقع پر جو ایرانیان فورن منسٹر تھے حسین آمر عبداللہ اور سعودی کاؤنٹر پارٹ پرنس فیصل کی بات کی جائے انہوں نے سائن کیا ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ کو اناؤنس کیا انہوں نے ریزمشن کو ڈپلومیٹس ریلیشن کریں گے اور جو کہ ایک بہت ہی فوری قسم کے اثرات جو ہیں وہ لے کر آئیں گے ٹھیک ہے تو سنس مارچ ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری سے ہم دیکھیں تو نمبر آف کانٹریکٹس ہو چکے ہیں ایکسچینجز ہوئی ہیں دونوں آفیشلز کے درمیان دونوں کنٹریز کے درمیان ایفرٹس بھی ہوئی ہیں کہ کس طریقے سے ری سٹور کیا جائے دو طرفہ تعلقات کو اس کے اندر کیا کہ شامل ہے جی ٹیکنیکل ڈیلیگیشن شامل ہیں ٹھیک ہے ایگریمنٹس کی ڈیٹیل شامل ہیں میٹنگ شامل ہیں فورن مینسٹرز کی بیجنگ کے اندر ہوئی 6 اپرل 2023 کو ٹھیک ہے پریزیڈنٹ رائزی نے ریسیف کی وزیٹ انویٹیشن کے وزیٹ کریں وہ سعودی عرب کی طرف سے کنگ سلیمان نے ان کو وزیٹ کرنے کا انویٹیشن بھیجا ٹھیک ہے اور ایرانیان پریزیڈنٹ نے بھی رسپونڈ کیا انویٹ کیا انہوں نے سعودی کنگ کو کہ وہ بھی تہران میں وزیٹ کریں ٹھیک ہے اس طریقے سے ایک ٹریڈ ڈیلیگیشن ان کے سٹارٹ ہوئی اور اٹینڈ بھی کیا ایران ایکسپو نے 2023 میں جو کہ ہیلڈ ہوا تھا تہران کے اندر سات سے دس مائی 2023 میں ٹھیک ہے یہ بھی آپ ایک امپورٹنٹ ایونٹ کے طور پر اس کو کوٹ کر سکتے ہیں سات سے دس مائی 2023 کو یہ ہیلڈ کیا گیا تھا اس کے علاوہ ڈیسین کیا ہوئے کہ فیسیلیٹیٹ کریں گے ری سٹور کریں گے ڈیپلومیٹک اکنومک ٹائز کو ٹھیک ہے ڈیپلومیسی کے حوالے سے بھی اور مشہد کے حوالے سے بھی ٹائز ہوں گے ایران اور سعودی عرب کے درمیان سگنفیکنٹ ریجنل اور انٹرناشنل اثرات لے کر آئیں گے یہ ٹھیک ہے کیونکہ جو دونوں کنٹریز ہیں نا وہ بہت ہی ایڈورسیل ایکوئین کے اندر رہے ہیں بہت سارے فرنس میں ڈائریکلی انڈائریکلی تصادم کا شکار ہی رہے ہیں اس کے اندر بہت ساری سیچوئیشن ایسی رہے ہیں جیسے یمن میں سیریا عراق لبنان اور بہرین کے اندر ہم اس کنٹیکس میں سیچوئیشنز کا جو ہے وہ آہاتہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی over the last 20 years اگر بات کریں تو چائنہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ اپنی strong اور multifaceted political economic relation بنانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے تمام کنٹریز کے ساتھ throughout the middle east ٹھیک ہے اور چائنہ کا جو project ہے یعنی چائنہ belt and road initiative اگر دیکھیں تو وہ ان کی prominent example میں سے ایک ہے جو کہ shift لے کر آنا چاہ رہا ہے چائنہ کی foreign policy کے اندر focus اس کا یہ connectivity لے کر آئے وہ نئے avenues کو open کرے diplomatic economic activity لے کر آئے ٹھیک ہے اور cement کرے وہ trade ties کو ٹھیک ہے انہیں تجارت کو بڑھائے فروغ دے اور commercial level پر چائنہ اور اس کے partner countries ہیں اس تحت اس کی تحت جو ہے وہ چائنہ جو ہے وہ اس اپنی تجارت کو مزید فروغ دے اس کے لحاظ سے ہی دیکھیں اگر تو over the past few year چائنہ has substantially increased its economic and diplomatic dialogues ٹھیک ہے اس نے بہت ہی تجاری کے ساتھ اپنے مشت اور ڈیپلومیٹک کے جو ties ہیں جو dialogues ہیں countries کے ساتھ خصوصی طور پر middle east میں وہ بہت تیز تر کر دی ہیں ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے دیکھیں تو چائنہ کی جو investment دیکھنے کو ملتی ہیں middle east کے اندر وہ focus کر رہی ہے particularly energy کے اوپر infrastructure پر construction پر agriculture پر اور finance پر ٹھیک ہے یہ تمام وہی fields ہیں جو کہ کسی بھی ملکی ترقی کے لیے اپنا کردار بہت اہم کردار جو ہے وہ ادا کرتی ہیں تو اس حوالے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چائنہ بھی ایک emerging power کے طور پر ہمیں بہت زیادہ اچھے تھے کہ اس سے clearly نظر آ رہے ہیں دونوں سائٹس پر mutual interest ہیں بری میں بھی national regeneration schemes ہیں سعودی وین 2030 بھی ہے بودابی کا بھی وین economic وین 2030 کا جارڈن کا 2025 وین ہے ترکیہ middle corridor ہے اور کوئیت کا وین 2035 ہے ٹھیک ہے سب کی اپنے وین ہے سب بھی progress کی طرف development کی طرف جانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے تو سب کو ہی جو ہیں اس کے equally جو ہیں وہ benefits مل رہے ہیں win win situation ہے تمام countries کے لیے تو multilateralism کا ہونا یا multi faceted یہاں پر connectivity دیکھ سکتے ہیں easily ٹھیک ہے تو یہاں پر اس لیے یہ ties جو ہیں وہ کافی زیادہ opportunities لے کر آ رہے ہیں strengthen کر رہے ہیں چائنہ بھی strengthen کرتا ہے economic ties کو ایران اور سعودی عرب کے درمیان ٹھیک ہے major oil suppliers ہیں یہ دنیا کے second largest economy بناتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ efforts بھی رہی ہیں political rivalries کو ختم کیا جائے middle east کے اندر اور first time چائنہ نے directly intervened کیا regional politics کے اندر اور 21 فروری 2023 کی یہاں پر بات بتا رہے ہیں جس میں Chinese ministry نے جو کہ foreign affairs کی تھی انہوں نے release کی تھی اپنی global security initiative کو ٹھیک ہے یہ koncept paper تھا ان کا جس میں انہوں نے یہی declare کیا کہ بیجنگ جو ہے وہ promote کرے گا political resolution کو regional conflicts کو ختم کرے گا اور encourage کرے گا تمام countries کو کہ وہ ان disputes کو communication کے ذریعے سے باتچیت کے ذریعے سے dialogues کے ذریعے سے normalize کروائیں ٹھیک ہے تو normalization دیکھیں اگر ہم entice کی ایران اور سعودی عرب کے درمیان تو بہت سے positive implications ہیں بہت سے positive اثرات ہیں جو کہ opportunities بھی لے کر آتے ہیں پاکستان کے لئے promising opportunities ہیں ٹھیک ہے اور اگر ایران کا immediate neighbor دیکھیں پاکستان کو ٹھیک ہے اور سعودی عرب کی long standing partnership دیکھیں تو اس حوالے سے چائنا strategic partner بھی ہے پاکستان کو تو پاکستان کو تو بہت سارے جو ہیں وہ positive اثرات اس سے مل رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ پاکستان جو تھا وہ پہلا جو ہیں وہ countries میں سے تھا جس نے welcome کیا اس move کو کہ reproachment کروائی جو سعودی عرب اور ایران کے درمیان تھی پاکستان formally پختہ طریقے سے اس بات بھی یقین بھی رکھتا تھا diplomatic breakthrough کروائیں اور peace stability لے کر آئے region میں بھی اور اس کے beyond جا کر بھی اور ٹھیک ہے تو different landmarks بھی set کیے گئے اگر previous year میں دیکھیں تو پاکستان نے بہت سی efforts جو ہیں وہ کی ہیں لگائیں ہیں کہ وہ ایک سالسی کا کردار ادا کرے ایران اور سعودی عرب کے درمیان اور ان کو table پر لے کر آئے اگر 2016 میں دیکھا جائے اس میں آپ quote کر سکتے ہیں 2016 کی بات تو تب کہ جو پرائم منسٹر نواز شریف تھے انہوں نے بھی mediation کو جو ہے وہ بلانے کی پور کوشش کی سعودی عرب اور ایران میں ٹھیک ہے انہوں نے good offices کو کے لیے پکارا اور facilitation کے لیے بھی کام کیا کہ dialogue کروایا جائے دونوں states کے درمیان لیکن اس کے کوئی concrete results نہیں نکلے تھے لیکن پھر بعد میں اگر 2019 کی بات کی جب پھر تب کہ پرائم منسٹر عمران خان نے بھی visit کیا سعودی عرب کے اندر ایران کے اندر ٹھیک ہے اور لیکن اس کے باوجود بھی کوئی خاص results سامنے نہیں آئیتے consequently پھر اگر earlier 1997 دیکھیں historic meetings بھی ہوئیں than Iranian president کے درمیان اور Saudi crown prince جو تھے عبداللہ اسلام آباد میں ان کے درمیان بھی پاکستان نہیں اپنی golden jubilee کے time پر بھی کافی زیادہ summits میں یہ بھرپور کوشش کی کہ کچھ نہ کچھ طریقے سے جو ہے وہ ties کروا دیے جائیں ٹھیک ہے تو پاکستان کی efforts بھی اس میں آپ اس کا ذکر کر سکتے ہیں کہ پاکستان نے بھی بھرپور efforts کی ان کے ties کروانے میں reproachment میں حیر تو پاکستان جو ہے وہ اس میں successful دیکھ سکتے ہیں ایران اور سعودی reproachment میں یہاں پر کافی reasons کی وجہ سے ہمیں successful بھی نظر آتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ objective دیکھیں regional peace and security میں پاکستان کو فائدہ ہوگا normalization ہوئے ties ایران اور سعودی عرب کے درمیان جس میں massive opportunities لے کر آ رہے ہیں وہ trade اور energy ties sector کے اندر ٹھیک ہے ہم پاکستان کی benefits حاصل کر سکتا ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کس طرح benefits حاصل کر رہا ہے economically benefit حاصل کر رہا ہے economic operation دونوں countries کے ساتھ ٹھیک ہے نیبر ہے پاکستان کا سعودی عرب بھی بہت important ہے economically تو with a large پاکستانی diaspora working in the kingdom which is a major source of remittances تو ایک major source ہے یہ remittances کا تو پاکستان کو economically بہت زیادہ فائدہ ہے مزید برام دیکھیں اگر تو پاکستان جو ہے اور ایران جو ہے already part ہیں بری کا بھی ٹھیک ہے اور اس کے agreement بھی ہیں سعودی عرب کے ساتھ تو اس کو بھی become وہ بھی ایک key partner بن سکتا ہے related project کے اندر ٹھیک ہے تو بہت سے امکانات ہے کہ پاکستان کی cooperation increase اس میں ہو سکتی ہے food میں بھی energy security کے حوالے سے بھی ٹھیک ہے تو پاکستان کا جو c pack energy and infrastructure project ہے اور special economic zones ہیں ان میں بھی enhancement لے کر آ سکتے ہیں تو اس کی وجہ سے پاکستان کی economy پہ بہت اچھے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے further more ہم دیکھیں اگر agreement کے حوالے سے بات کریں یا increase ہوتی ہوئی جو opportunities ہیں پاکستان کے لیے triliteral اگر تم میں دیکھیں تو counter terrorism cooperation بھی ہو سکتی ہے سب مل کر counter terrorism cooperation کر سکتے ہیں intelligence information share ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے terrorism threats جو ان کو counter کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ al-qaeda isis جو ہے اس کے outfit میں جو target کر رہے ہیں different ہمارے region کو ٹھیک ہے تو پاکستان کی domestic context میں دیکھیں تو normalization کی طرف ہو سکتے ہیں یہ ties جو ہوئے ہیں normalization ہوئی ہے ایران اور سعودی عرب کی تو listen کر سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں sectarian tension کو اور harmony کو جو ہے وہ بڑھایا جا سکتا ہے harmony create کی جا سکتی ہے امن قائم ہو سکتا ہے region کے اندر اگر broader context میں دیکھیں تو reconciliation facilitate کرتی ہیں چائنا کی diplomatic effort جس کی وجہ سے shift دیکھنے کو ملا ہے power dynamics ہوا ہے region کے اندر بھی ہمیں نظر آیا اور west کا آپ دیکھ سکتے ہیں influence بھی کم ہوا ہے اور growing interest ہے چائنا کے expand ہو رہا ہے اس کے influence middle east کے اندر ٹھیک ہے اور اس کے future جو region کا future ہے اس کے اوپر بہت سے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے اور زیادی ساتھ چائنا کا دیکھیں تو اس نے achieve کیا significant success لی ہے practical اور non interfering approach adopt کر کے اس نے challenges بھی ہیں جس میں اس نے navigate کیا ہے relationship دیکھیں اس نے rival powers کے ساتھ complex اور بہت ہی الجی ہوئی intricate سا political landscape تھا ٹھیک ہے لیکن اس نے اپنی بھرپور success اس کے اندر حاصل کی ہے proper طریقے سے احتیاط کے ساتھ اس policy کو اپنے چلایا ہے پاکستان کی ہسٹری میں دیکھیں تو support کرتا ہے پاکستان بھی peaceful resolution of differences کو کہ کوئی بھی differences ہیں کوئی conflicts ہیں تو negotiation کے ذریعے سے اس کو solve کروایا جائے ختم کیا جائے middle history اندر اگر دیکھیں تو dialogue and diplomacy کے ذریعے پاکستان اس کا ہمیشہ سے کائل رہا ہے اور accordingly اگر پاکستان دیکھیں تو مسلزل طور پر efforts کر رہا تھا کہ bridge کرے gaps کو divides کو regional countries میں جتنے بھی divides ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے restoration کروائی جائے future کے لیے بھی diplomatic ties ہوں ایران اور سعودی عرب میں ہمیشہ یہ ties برقرار ہیں تاکہ پاکستان جو ہے مسلسل فائدہ حاصل کر سکے اور پاکستان supportive role بھی play کرتا اور contribute بھی کر رہا ہے stable اور peaceful middle east کے لیے ٹھیک ہے تو simultaneously ہم دیکھیں تو strengthen کر اپنی position کو as a regional player پاکستان as a regional player جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ strength کو برقرار بھی رکھ سکتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں economically counter terrorism کے حوالے سے تجارت کے حوالے سے اور political یا پھر as a regional player کے حوالے سے پاکستان اپنی position کو کس طرح سے strengthen کر سکتا ہے یہ بہت ساری opportunities ہیں جو کہ اس reproachment کے وجہ سے پاکستان کے پاس آئیں ہیں تو current affair کے حوالے سے آپ کے پاس یہ topic آ جاتا ہے یا پھر پاکستان affair کے حوالے سے آ جاتا ہے تو آپ دونوں طریقے سے اس کو بہت ہی اچھے انداز میں tackle کر سکتے ہیں اور یہ تھا اس کا analysis اگر آپ لوگوں کو یہ پسند آیا تو kindly اس کو like کیجئے گا share کی جائے گا thank you very much Allah Hafiz